اسلام علیکم ورحمت اللہ وغلقاتو اسے کہ عید کے زمانے میں ایک صاحب جن کا حلیہ شاید کسی مولوی سے ملتا ہو داڑی ہے ان کی موچھے پست ہیں ٹوپی پہنی ہوئی ہے شلوار قمیز واسکوٹ اور ایک خاتون کے ساتھ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے جا رہے ہیں تو ان کے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ مفتی تقی لاہوری ہیں اور دیکھیں یہ ان کی چوتھی شادی ہے اور اس پہ پھر مختلف آرہا آئیں کہ دیکھو ان مولویوں کے تو بڑے مزے ہیں یہاں پہ بھی مزے وہاں پہ بھی مزے اور اتنی خوبصورت بیوی ہے ان کی اور فلانا امکانا دھمکانا یہ وہ اللہ غلم غلم جو جس کے مرضی میں آیا وہ بولتا چلا گیا حقیقت کیا نکلی کہ جن کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ پاکستان میں بھی نہیں ہیں نہ مفتی ہیں نہ مفتی تقی لاہوری امریکہ میں رہتے ہیں ان کا بزنس ہے ریال سٹیٹ کا اور وہ ان کی بیوی ہی ہے اور جو کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنی سٹوڈنٹ سے شادی کر لی ہے یہ بات بھی غلط ہو گئی ٹھیک ہے وہ ان کی پہلی بیوی نہیں ہے جو بھی ہے لیکن ان کی بیوی ہے ویسے بھی کسی کی بیوی ہو آپ کو کیا تکلیف ہے پہلی ہو دوسری ہو تیسری ہو چوتھی ہو آپ کو کیا تکلیف ہے تو یہ بڑا مزا ہے مسئلہ ہے نا ہمارے ہاں کہ دوسرے کی اچھائی حضم ہی نہیں ہوتی چاہے وہ کسی بھی مد میں ہو پہ آپ کو کیا تکلیف ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہمارے پاس تو یہ جھوٹی خبر اور ایسی تیزی سے وائرل ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں آپ تک شاید پہنچی ہو دوسری ایک اور جھوٹی خبر جو کسی نے میرے ساتھ شیئر کی کہ ہمارے ہاں میں اس کو ایز این اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اس طرح کی خبریں آپ روز سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور آپ اس کو پر بلیف کر کے اس کو آگے بھی پہنچا دیتے ہیں کہ کوئی پاکستان کا ایکٹر ہے عمران عباسی یا عمران عباس شاید نام ہے اس کا تو اس کی انہوں نے شادی کر دی ایک اور ایکٹریس کے ساتھ جس کا تعلق پاکستان کے ڈراموں سے دونوں کا اور ایسی شادی کی کہ ان کو خود خبر نہیں کہ ان کی شادی ہوگی عجیب بات ہے کیا کیا اس شخص نے کسی اور ایکٹر ایکٹریس ایکٹریس کی شادی جو بھی تھی اس میں سے شکلیں بدل دیں فوٹو شاپ کا کمال ہے نا اس کی شکل لگا دی دولے کی جگہ پہ بندے کی عمران عباس کی اور اس لڑکی کی شکل لگا دی دولن کی جگہ پہ اور یہ تصویر چلا دی تو اور کہا کہ ان دونوں کی شادی ہوگئی ہے تو اب جب وہ اڑتے اڑتے خبر ان لوگوں تک بھی پہنچی تو انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی عجیب شادی ہے کہ جس کی نہ دولے کو خبر ہے نہ دولن کو خبر ہے اور سوشل میڈیا پہ شادی ہوگئی ہے تو گویا ایسی شادی تھی کہ ایک دن میں طلاق والی بات ہوگئی کہ یعنی شادی تھی نہیں تو طلاق کیا ہوتی بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ پلیز پلیز آپ لوگوں کے پاس جب یہ واتس ایپ میسیجز آیا کریں اور یہ آپ کے پاس یوٹیوب کی ویڈیوز بھی آ جائے نا میرا بھائی تو اس کی پلیز تجدیق کر لیا کریں ایک دفعہ اس کے بعد آگے اسے پھیلائے کریں ایک اور آخری بات اس کا ان دو خبروں سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں نے بہت سارے کمنٹس بھی کی ہیں پرسنلی بھی میسیجز پوچھتے ہیں کہ یار آپ مئی کے مہینے میں جیکٹ کیوں پہنتے ہیں یار مئی کے مہینے میں جیکٹ میں اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ یہاں تھنڈ ہو گئی ہے کبھی یہاں پہ اچھا ہو جاتا ہے موسم اور کبھی تھنڈ ہو جاتی ہے اچھا کا مطلب ہے بیس سے پچیس ڈگری اٹھارہ ڈگری ہو جاتا ہے لیکن اب جو ہے جناب تھنڈ یوں آگئی ہے ایک تو تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے دوسرا یہ کہ ٹیمپریچر جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں دس ڈگری سے بھی نیچے ہے اور کبھی کبھی رات کو چھ سات آٹھ ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے اور دن میں دس آٹھ نو دس بارہ ایسے تو آج تو تھنڈی ہوا بھی ساتھ چل رہی ہے بہرحال تو اسی لیے جو ہے کبھی کبھی آپ مجھے میہ کے مہینوں میں بھی جیکٹوں میں دیکھتے ہیں اور یہاں پر ان علاقوں میں جہاں ہم رہتے ہیں امریکہ میں میڈ ویسٹ میں تو یہاں پہ جون میں بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ تھری ڈگریز فور ڈگریز ایسے ہو جاتا ہے ہم نے وہ جو سردیوں والے کوٹ آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی وہ وول کے جو کوٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے جون میں بھی پہنے ہیں کبھی کیونکہ تھنڈ ہو جاتی ہے تین چار ڈگری ٹیمپریچر ہو اچھا پھر ہم رات کو جب کام سے آتے ہیں تو کبھی رات کو ساڑھے نو دس بجے آتے ہیں تو تھنڈ ہوتی ہے تو اینیوے تو یہ بھی میں نے سوچا کہ اس پر بھی ایک وضاعت ہو جائے اسی میں کیونکہ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ ساری باتیں آپ تک پہنچیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں سچ کا ساتھ دیں سچ کے ساتھ کھڑے رہیں جھوٹ کا ساتھ نہ دیں جھوٹ پھیلائے مینا تحقیق ضرور کیا کرے اور کوئی بات آپ کو ایسی سنسنی خیز معلوم ہونا تو پلیز اس کی تحقیق کر لیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں